موسیقی موسیقی یہ ہے کہ کچھ لوگ خراب ہیں ان کی وجہ سے سب کو خراب کیا جا رہے ہیں یعنی طلاب میں ایک مچھلی گندی ہونے سے پوری طلاب کو یعنی انہوں نے گندہ سمجھے گندہ سمجھے تو اس کے لیے لوگ پتہ ہے بہت سارے لوگ بے رزگار بیٹے ہوئے کاموں پر کوئی نہیں رکھ رہے اور یہاں پہ دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کو برتی کرتے ہیں مگر دعوت چالی جس کے شناختی کارٹ پہ اس کو کوئی نہیں برتی کرتے یعنی دعوت چالی اور گلہمت جس کے این آئی سی پر پتہ ہو گلہمت اور دعوت چالی کا تو انہیں یعنی نظر انداز کیا جاتا ہے یعنی کہ دیشتگرد سمجھا جاتا ہے ہاں غلط سمجھا جاتا ہے تو کیا اصل میں آپ لوگ دیشتگرد تو نہیں ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈیا کے دیشتگرد ہو ہم لوگ غریب لوگ ہیں کسی کے کچھ مانگتے نہیں مگر مزدوری جو ہے ہم کہیں اور کرتے ہیں لوگوں کو اگر قانون قانون سمجھتے آدمی تو قانون کا مقصد تو یہ ہے کہ قانون اس کو بڑھتے ہیں کہ جس کا گناہ ہو اس کو سزا نہیں دے اور سب کو برابر سمجھا جاتا ہے اور یہ نہیں کہ جس کا گناہ نہیں ہے اس کو بھی سزا دی جائے یہ بات ہے اگر کوئی مسلمان ہو اور اس بات کو سمجھتا ہو کہ کسی کے گھر کی روزی چل پڑے گی تو اس کے لیے اس گڑیمت ملو والوں کو اور ان سب کو چاہیے کہ ان لوگوں کو برطی کریں تاکہ ان کی دوا بھی آپ کو لگے آپ کی کمپنیاں چلیں گی اور اگر ان کو نہیں برطی کرو گے ان کی ایسی بدوا لگے کہ خدا تمہاری ملے بن کر دے گا ویسے دولت تو کارون کے پاس بھی بہت تا لیکن کارون بھی اپنی چابیوں سمیت ابھی بھی زمین میں چلتا جا رہے ہیں اندر گستا جا رہے ہیں تو ایسی دولت کا کیا فائدہ جو غریب کے کام نہ ہے جو دوسروں کے کام نہ ہے شکریہ وعلیکم سلام آپ کا نام نظر علی شاہ نظر علی شاہ صاحب آپ کتنے عرصے سے بے روزگار ہو اور یہاں موجود جو کمپنیاں ہیں ڈسٹرک ملیر لانڈی دعوت چالی میں تو کیا یہاں کے قریبی عوام کو یہ برتی کر رہے ہیں یا نہیں سر یہ دعوت چالی والے کو تو بالکل نہیں برتی کرتے ہیں کیونکہ بولتے ہیں کہ آپ جو ہیں یہاں رہتے ہو تو مقامی لوگوں کو برتی نہیں کرتے ہیں سندھی پنجابی دور سے جو لوگ آتے ہیں پنجابی سرے کی ان کو برتی کرتے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ دیشتگرد ہو یا پھر ہم لوگا شریف لوگ ہیں شریف شہری ہیں اس وجہ سے ہمیں اس کی عذیت دی جا رہی ہے اور ہم لوگوں کو کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے دو مہینے دس دنوں سے میں بیروزگار بیٹھا ہوں میں سکورٹی میں نوگری کرتا تھا تو میرے کو نکال دیا ابھی آپ کا کام ہے کہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے دو مہینے دس دن ہو گئے ہیں کس ادارے نے نکالا آپ کو گولیمت نے اچھا گولیمت ٹیکسٹائل والوں نے پہلے میں دعوت میں تھا تو میں کرتا رہا ابھی میرے کو نکال دیا کہ بولا آپ کام پر نہیں آؤ تو ہماری کوئی سنائی نہیں ہے تو قریبی اداروں کو جو ڈسٹرک ملیر لانڈی دعوت چالی میں جو ادارے آباد ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہو گے کہ غریب عوام کے ساتھ یہ روئیہ ختم کی جائے یا پھر اسی طرح جاری رکھا جائے نہیں یہ غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہے سراسر یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ دکھے کھا رہے ہیں اور دور سے لوگ آگے وہ اندر کبنیوں میں کام کر رہے ہیں یہ بالکل اللہ انصافی ہے تو کیا ہماری سرکاری اداروں کو اس پر ایکشن لینا چاہیے یا نہیں بالکل ایم این اے ایم پی اے چیپ منشٹر وزیراعلا تک جو ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ غریب ہو ہم پس رہی ہے بھوک سے الکان ہو رہی ہے اور یہاں کوئی سنائی سننے والا نہیں ہے جس کے پاس جاؤں بلتے کل آؤ پر سو آؤ بس لارے دے رہے ہیں یعنی جس کی لاٹی اس کی بینس چل رہی ہے جی سر جی یہی بات ہے کوئی سنائی نہیں ہم غریبوں کے کوئی سنائی نہیں جی شکریہ آپ کا نام سردار خان سردار خان دسٹرک ملیر میں لانڈی دعوت چالی میں جو آباد کمپنیاں ہیں کیا یہ لانڈی دعوت چالی اور گلیمت کی عمام کو کام پہ لیتی ہیں یا نہیں نہیں وہ کہتے کہ آپ لوگ اس محلے کے جو لوگ ہوئے آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ جگہ پھورا ہے وجہ گیا ہیں کیوں نہیں لیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فتح دعوت چالی کا ہے تو دعوت چالی والے نے کونسا بم گرا ہے اس لوگوں کو اوپر کی اس لوگوں کو دعوت چالی والے کو برطی نہیں کرانا ہے یہی مطالبہ تو مسلم آباد کالونی لانڈی گلیمت والوں کا بھی ہے کے Angi آخر وجہ کیا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں لیا جارے تو میں وجہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں کونسی بات ہیں کیوں نہیں لیا جارے وہی تو ہم اس لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ وجہ ہمارے کو دکھاؤ کہ ہم لوگوں نے کون سے ایسا کام کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ باہر سے لوگ آتے ہیں ملیر سے کراسنگ سے صدر سے وہ لوگ ڈپٹی کرتے ہیں اور جو مولے کے مقامی لوگ ہیں اس لوگوں کو بولتے ہیں کہ جگہ نہیں ہے کہیں آپ لوگوں کو ایسے تو نہیں کہ آپ لوگ کے موچوں کے ساتھ تیز بور لگا ہوتا ہے تو دور سے جو ہے نا خودی جو ہے نا پتاخی بھی مارتا ہے اور خودی جو ہے نا باہر کرتی ہے یہ وجہ تو نہیں کہ آپ لوگ دیشتگرد ہو یا پھر پاکستانی نہ ہو انڈیا کے ہو آپ لوگ یہ نا اسی انڈیا کے پتے پر تو نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے ہم پاکستانی شہری ہے یہاں پہ پیدا ہو کے یہاں پہ عباد ہوئے لیکن ہم لوگ یہی چاہتے کہ سیٹو سے کہ یہ لوگ کیوں ہم لوگوں کو کام پر نہیں رکھنا چاہتے وجہ کیا ہے خیر ہمارے کو تو بتا ہے ہمارا کسور کیا ہے پتانوں کا کہ یہ لوگ کمپنی میں ہم لوگوں کو نہیں رکھنا چاہتے تو ابھی وزیراعظم عمران خان صاحب کو آپ کیا میسیج دینا چاہو گے سین گورنمنٹس وزیراعظم مراد علی شاہ صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہو گے میں یہ پیغام چاہوں گا ملاد علی شاہ کو کہ مربانی کر کے اس کمپنی والے سیٹ لوگوں کو تھوڑا ٹیٹ کرے کہ اس غریب عوام کو اپنے کا مزدوری پہ لگاوے اور وہ اپنا مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بارے تو ناظرین یہ تھے ڈسٹرک ملیر لانڈی دعوت چالی کی عمام جن کا کہنا تھا کہ یہاں قریبی آباد اداروں میں یعنی کمپنیوں میں ہمیں کام پہ نہیں رکھا جاتا جبکہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں تو وجہ کیا ہے ہمیں کیوں کام پہ نہیں لیا جاتا ہے کیا عام دیشتگرد ہیں یا پھر ہماری این آئی سیاں انڈیا کے پتے پر ہیں آخر وجہ کیا ہمیں اپنا قصور بتایا جائے تو اس قدم میں چیئرمن صاحب یعنی جتنے بھی کانٹی ڈیٹس ہیں جو پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں جو دعوت چالی کا چیئرمن ہے جو ایم پی اے آغار افیو اللہ صاحب ہیں جو ایم این اے ہیں جو جان محمد بلوج صاحب ہیں جو سن گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سب پارٹیوں والوں کو بھی غریب عوام کا ہیلپ کرنا چاہیے اور کمپنیوں مالکان سے اور کمپنی منیجمنٹ سے ان پر بات کرنی چاہیے اور خاص کر کے جناب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ غریب عوام کی اس بات پر ایکشن لی جائے اور وزریالہ سن جناب مراد علی شاہ صاحب کو بھی چاہیے کہ غریب کے حق میں کمپنی مالکان سے کچھ نہ کچھ بات کی جائے کہ آخر وجہ کیا ہے کیا ان کی این آئی سیاں انڈیا کی پتوں پر ہیں یا پر یا پھر یہ لوگ دیشتگرد ہیں آخر کیا وجہ ہے کیمرمن نومان کے ساتھ صابر خان امرجنسی نیوز کراچی